اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب طاها و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد و ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجهم و عالی طیبین الطاہرین المعصومین المزلومین انما یرید اللہ لیزہبا عنکم رجس احلال بیت و یطاحركم تطہیر اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجهم رب الشحل صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارکا وتعالا فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عملا صالحا من دکر و انسا و هو مومن فلا نحیینه حیاتا طیبا و لا نجزینہم اجرہم بے احسنی ما کانون یعملون السلام علیکم یا صاحب السوالزمان السلام علیکم یا فاطمت الزہرہ عزداران امام حسین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو عزداری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور مقصد حسینی جو کہ بقاء دین اسلام اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بھی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ مقصد محافظت بقاء دین میں خواتین کی جو جدوجہد ہے جو کابش ہے اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں اور چونکہ ہماری سوسائٹی میں جو خواتین کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت دور اثر ہوتا ہے یعنی کہ نسل در نسل اس کا اثر جاتا ہے اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمیں پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی تحریک روز عزل سے جو بھی سلسلہ دین حق کی چاہے وہ تبلیع ہو چاہے اس کی حفاظت ہو چاہے اس کا امپلیمنٹ ہو ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خواتین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اس مشیط الہی کو کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مشیط کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا تو اس میں خواتین کا جو کنٹیبیوشن ہے جو ان کا پارٹ ہے جو ان کا رول ہے جو ان کی جدو چہت ہے وہ قابل دید ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی جب مثال دیتا ہے انسانیت کے سلسلے کی مثال دیتا ہے جب انسانوں کو لیے نمونہ بناتا ہے تو اور انسانی معاشر کی جب وہ مثال دیتا ہے تو اس میں دو قسم کی عورتوں کا ذکر کرتا ہے کیونکہ انسانی معاشر یا تو دین پر ہے یا بے دین ہے یا تو وہ اس کا شمار صاحب ایمان مومن میں ہے یا پھر وہ بے دین اور اس کا شمار کافرین میں ہے تو ان دونوں یہی دو ایک کہنا چاہیے کہ سلسلے ہیں انسانی معاشرے کے ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے اور ایک نور کی طرف گامزن ہے اور ایک ظلمت و تاریخی کی طرف گامزن ہے تو اس حساب سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مثال دی تو اس میں عورت ہی کی مثال دی خاتون کی مثال دی جب مومنوں کا ذکر ہوا تو زوجہ فرعون اور حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی کی مثال دی گئی اور جب کافرین کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے تو اس میں جو ہے وہ زوجہ نو کی بات ہوئی ہے جس نے جو ہے وہ معاشرے کو ایک برائی کی طرف ترغیب دی اور اس کی طرف اس نے متوجہ کیا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ قرآنی جو واقعات ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو ہر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اگر نیکو کار ہو صاحب تقوی ہو آقل و دانش ربتی ہو جو کہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے اور وہ جو ہے شعور اور آگہی ربتی ہو بیدار ہو تو پھر وہ انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت ہی کنسٹریکٹیو اور بہت ہی پوزیٹیو ایک فرض کی صورت میں وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے اور انسانی معاشرے کو صدھارنے میں اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے مگر اس کے برعکس اگر عورت نیکو کار نہ ہو اور اس کے اندر تقویہ نہ ہو اور اس کے اندر شعور اور آگہی نہ ہو تو پھر وہی عورت جو ہے وہ پھر انسانی معاشرے کو تاریخی اور ظلمت کے اندھیرے میں لے جانے میں معاوین و مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازت تو یہ ہوا کہ انسانی معاشرے میں عورت کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے بالخصوص جو صاحب دین ہے جو صاحب تقویہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے اور جتنی بھی حق کے حوالے سے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یا جتنا بھی حق کا پرشار کیا گیا ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے تو اس میں خواتین کا رول جو گزشتہ مجال اس میں ہم مسلسل مثالیں دے کر آپ کے ساتھ وہ رول موڈلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی کو جن کی شخصیت کو سننے اور اس کے بعد ان سے کو سمجھنے کے بعد ہم جو ہیں ان کے نقوش پر ان کے نقش قدم پر اور ان کی لائنز پر اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو پھر ہمارا بھی ایک ایک رول ہوگا جو کہ ہمارا پھر کہنا چاہئے جو اللہ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے میں ہمارا حصہ ہوگا اور ہم سرخرو ہوں گے جب روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے ریسٹرانسلیٹیز جو اللہ نے اس کو دی ہیں اس کے حوالے سے وہ انسربل ہوگا اس کو جواب دے ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کو با مقصد گزارا یا بے مقصد زندگی جو ہے وہ بسر کی حیات طیبہ کی طرف وہ متوجہ ہوا یا پھر اس نے حیات خبیصہ کو اپنے لئے منتخب کیا ہے جیسے کہ سورہ نحل میں کی آیت جو ہمیشہ اس گفتگو میں ہمارے عنوانے کلام ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس نیک عمل عمل کے حوالے سے وہ بیان فرماتا ہے کہ مرد و زن میں کوئی تفریق نہیں ہے اور جب عمل کی بات آتی ہے ایمان کے ساتھ تو مرد و زن دونوں کا اپنا رول ہے اپنی رسورنسٹی ہے اپنا کردار ہے جو ان کو ادا کرنا ہے اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کی حیات پاکیزہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ جو ہے وہ پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم پھر اس کا ان کو بہت زیادہ عجر دیتے ہیں تو نیچلی ہر فرد واحد جو ذرا عقل و شعور رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا انجام بخیر ہو اور ہماری زندگی جو ہے وہ طیب اور طاہر زندگی پاکیزہ حیات ہم کو نصیب ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی ریسپانس کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنا ہے اور اس میں ہمیں پھر اگین ہمارے پاس تو ہسٹری میں ایسے ایسے رول ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اسکیوز نہیں ہے کہ کیسے اور کیوں کر اور ہاؤ یہ سب کوئیسشن تو ہم کری نہیں سکتے ہمارے پاس پورا ایک کہنا چاہیے کہ ایک ماشاءاللہ سے کثیر تعداد ان نمونوں کی اگزیمپلز کی ہیں تاریخ میں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے ورس ورس کنڈیشن میں بھی انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ ادا کیا ہے تو انشاءاللہ آج ہم جو ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں کہ ان کا جو ہمیں رول نظر آتا ہے کربلا میں دین کی بقاء کے لئے دین کی تحفظ کے لئے انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے آج تک نہ جانے ان کے عنوان پر ان کی شخصیت پر ہر سکول آف تھوٹ اور ہر لیجن کے لوگ ریسرچ کر کے ان کی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنی یونیک پرسنیلٹی تھی اور جناب فاطمہ اور جناب زینب کہ یہ دو خواتین ہیں تاریخ اسلام کی اور پھر اس سے پہلے حضرت ختیجہ جن کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا رول اپنا بحیثیت خاتون کے ادا کیا ہے تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں ہم تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے نام ان کا زینب ہے فصاحت اور بلاغت انہوں نے اپنے والد گرامی سے جو ہے وہ ان کو جسے کہنا چاہیے کہ وراثت میں ملی ہے اور وراثت کچھ اس سنس میں کے قابلیت تھی کہ انہوں نے اس فصاحت اور بلاغت کو جو ان کے والد میں تھی انہوں نے اپنے اندر اس کو جو ہے وہ منتقل کیا اور فصاحت بلاغت میں ان کی نظیر نہیں ملتی ہے مگر جو ان کا قیام ہے جو ان کی ڈیڈیکیشن اور جو ان کی موٹیویشن ہے جو ان کا کہنا چاہیے کہ جو ان کا پیشنس ان کا جو ہے وہ آپ دیکھئے تو ان کی پرسسٹنس دیکھئے آپ تو ان کے جو ہے وہ آنیسٹی اور ٹھوٹ اور وہ یہ ساری چیزیں دیگنیٹی گریٹنس آپ مطلب انٹیلیجنس آپ یہ ساری چیزیں آپ جو ایک انسان کامل میں جو خصوصیات ہونی چاہیئے وہ جناب زینب کی شخصیت میں ہمیں ملتا ہے کس کا انفلوینس ہے ان کی شخصیت پہ ظاہر ہے ان کی مادر گرامی کا اب یہاں پر جو رول ہمیں بحیثیت عورت کی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کے جو کہ ہر اپنے رشتے میں بہت زیادہ اس کا ایک ایمپیکٹ ہے اس کی ایک پریزنس ہے اس کی ایک شخصیت ہے اور اس کا ایک رول ہے مگر یہ کہ بحیثیت ماں کے جو وہ رول کہتے نا کہ وہ اپنی خصوصیات کو جو منتقل کرتی ہے اپنی اولاد کے اندر تو وہ ماں کی حیثیت میں جو اس کا جو مدر ہود ہے وہ اس نے کتنا اس کو یوٹلائز کیا اور اپنی اس تربیت کی ذمہ داری کو کس طریقے سے فلفل کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جناب فاطمہ کی جو صحبت ملی ہے وہ میکسیمم جو صحبت ان کو ملی ہے وہ سکس یرز ٹھیک ہے چھے سال کی عمر تک ان کو وہ اپنے والدہ کے زیر سایہ رہی ہے ٹھیک مگر آپ یہ دیکھئے کہ ایسی اپورنگ ایسی تربیت کہ مختصر سا سکس یرز کا پیریٹ ان کا اپنی ماں کی اس تربیت کے زیر سایہ گزرا ہے مگر وہ مختصر سا پیریٹ اس کا ایمپیکٹ کتنا ڈیپ تھا کتنا گہرا تھا کتنا وسی تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو ان کی ابزورویشن تھی اس ڈیوریشن میں کہ انہوں نے اپنی ماں کی ہر ایکٹ کو ہر ایکشن کو شب و روز کی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی جو ان کی مصروفیات تھی ان کو انہوں نے جو ہے اس پر توجہ دی اس پر غور کیا کیونکہ جیسا کہ دانیشور کہتے ہیں کہ تربیت میں جو سب سے گہرا ایمپیکٹ انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے وہ تربیت کے جو ایکشن کے ساتھ کی جاتی ہے ورڈز کی کمپیر ٹو ورڈز ایکشن کے ساتھ جو تربیت کی جاتی ہے اس کا اثر بہت ڈیپ ہوتا ہے اور وہ اتنا کہنا چاہیے پر اثر ہوتا ہے ایکشن کے ساتھ کی تربیت کہ وہ انسان جو ہے وہ رہتی دنیا تک اس کو نہیں بھول سکتا نہیں بھولتا تو آپ یہ دیکھئے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی جو تربیت عملی اعتبار سے ہوئی کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کی جنرورسٹی دیکھی اپنی ماں کی ورشپ کرنے کا طریقہ عبادت تقوی پرہزگاری سچائی حسن خولق اور حسن زین اور سلہ رحمی یہ تمام جو ایک انسان کی شخصیت جو صفات انہینس کرتی ہیں جو اس کو کمال تک لے کر جاتی ہیں وہ تمام چیزیں وہ اپنی ماں کی وہ تمام بیہیوئرز وہ تمام طریقہ زندگی کو آپ دیکھ رہی ہیں اور اس میں پھر انہوں نے اس پیریٹ کو بھی دیکھا کہ جب بعد رسول دین خطرے میں آیا ہے اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف جو ایکٹ کیا گیا ہے تو اس میں آپ نے جو رول اپنی مادر گرامی کا دیکھا اور تو وہ ظاہر ان کی بہترین تربیت ہوئی اب لوگ جو حیرت کریں کہ حکم ایک عورت جو کہ اتنی زیادہ مسائب اٹھائے ہیں وہ کیسے اتنی سٹرونگ ہو سکتی ہے ہوش و حواس میں کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے کافلے کو لیڈ کرے کہ جو بہت ہی سورو میں ہے بہت دکھ میں ہے بہت عذیت میں ظلم و بربریت کا کہنا چاہیے کہ ایک کار ساز ہے جو میدان ہے ظلم و بربریت کا اور اس کے اندر اتنا زیادہ کنٹینٹمنٹ اتنا زیادہ پیشنس اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ عظم و حیمت how کم اس پوسیبل کیسے ممکن ہے یہ تو ظاہر ہے بھئی تاجب کرنے کا بندہ نہیں ہے کہ تاجب انسان کرے ان کی ٹریننگ جس طریقے سے ہوئی ہے کہ اتنے شورٹس پیریڈ میں جو ان کی ماں کے زیر سایہ گزرا ہے اس میں جو ان کی تربیت ہوئی ہے ہر طرح کی سیچوئیشن میں کس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرنا ہے ریاکٹ کرنا ہے وہ جناب فاطمہ نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کو اس کے لئے ہر زمانے کی ہر سیچوئشن اور حالات اور چیلنجز کے لئے اپنی بیٹیوں کو تیار کیا ہے تو اسی لئے تو جناب زینب کو ثانی زہرہ کہا جاتا ہے کہ شبیح اپنی مادر گرامی کے کردار کی شبیح ہیں تو وہ آپ یہ دیکھئے کہ جناب زینب کا رول ہم کو پھر کس طریقے سے جیسے کہتا ہے نا کم سنی میں جو ہے وہ مچیوریٹی آگئی چھے ورس کی عمر میں ہی جناب زینب جو ہیں ان کا ایک رول نظر آتا ہے رول ریس رول کہ کس بابا کی دل جو ہی سبب بن رہی ہیں اور جو بابا کی تنہائی ہے اور جو سیچوئشن ہے اس میں ان کی تقویت کا سبب بن رہی ہیں اور ان تمام حالات میں جو ہے وہ اپنے اس کو فیس کر رہی ہیں بڑے حلم کے ساتھ بڑے سبر کے ساتھ اور پھر وقت اس طریقے سے گزرا کے ان کو ایسے ایسے مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دور بھی آیا کہ جب اس تمام سٹرگل کے بعد وہ آپ کے والد گرامی کو جو ہے وہ ظاہری خلافت مسلمانوں کے اسرار پہ کہ بہت کہنا چاہئے کہ پچیس برس بعد مسلمانوں نے یہ ریالائز کیا کہ انہوں نے ڈیسیجن میں غلطی کی ہے اور حالات اتنے ناسازگار ہو گئے ہیں اور اتنا زیادہ دین میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ مولا علی جیسا رہبر اور حادی اور دین کے حوالے سے جتنا اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے تو امام نے اس حوالے سے انکار کیا تو بہرحال مگر لوگوں نے جب اسرار کیا اور حجت حجت تمام کرنے اگن حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور پھر آپ نے یہ کنڈیشن بھی لگا دی کہ میں اگر تم مجھے چاہتے ہو کہ میں اس مسند خلافت پر بیٹھوں رسول کی مسند پر بیٹھوں تو پھر میں تو صرف قرآن اور سنت رسول کو ہی فالو کروں گا اور وہی قائدہ قانون جو الہی شریعت اور قائدہ قانون ہے اس پر میں عمل کرواؤں گا اور عمل کروں گا تو اس سخت تو لوگوں کو اندازہ اس بات کا نہیں تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ گزشتہ جو ایکسپیرینس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا بس اب ان کی جھنگا یہ ہیں تو انہوں نے یہ شرط منظور کی ہے مگر نہیں معلوم تھا کہ امام علی جب عدل کا جو دین کی ریڑ کی ہڈی ہے جو دین کی پلر ہے عدل اور انصاف پر وہ جو حکومت قائم کریں گے تو لوگوں کو آپ کا عدل حضم نہیں ہوا اور مختصر سا اگین وہ فور ائرز کا مختصر سا پیریڈ کہ جہاں پر مولا علی کو جو ہے وہ سنت رسول اور قرآن پر عمل کروانے کا موقع ملا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے افراد جو ہیں وہ آکے مولا علی کے ملجم جب اس نے سنا اور وہ فورا اپنے وفد کے ساتھ آیا اور مولا کی بیعت کی اور مولا نے اس سے یہ فرمایا کہ تم اپنے اس کمیٹمنٹ کو فلفل نہیں کر سکو گے تو وہ سخت اتنے جذبے میں تھا کیونکہ پتہ تو تھا ہی نہیں نا کہ مولا جب آئیں گے تو ان کی حکومت جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی کس انداز کی ہوگی لہٰذا کہا نہیں مولا میں اپنی کمیٹمنٹ پر آپ دیکھ رہے گا پورا اتروں گا مولا نے فرمایا نہیں اور اس نے جب اسرار کیا کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ تم ہی ہوگے جس جس کی وجہ سے میری داڑی جو ہے روزے کی حالت میں خون سے رنگین ہوگی تو حیرت زدہ ہوگیا کہ کیسے مولا یہ ایسا ممکن نہیں اگر ایسی بات ہے اب تلوار لیجئے میری اور مجھے قتل کر دیجئے مولا نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے اس مسنت پہ بیٹھا ہوں اور اسلام جو ہے وہ گناہ سے پہلے سزا نہیں دیتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ اس قسم کا عدل و انصاف مولا علی کے دور میں جو مختصر دور تھا بٹ اس شورٹسٹ پیریڈ میں بھی جو کہ فور ایرز کا فور ایڈ ہاف ایرز کا جو فوکس کیا ہے وہ کس پہ فوکس کیا ہے وہ خواتین پہ فوکس کیا ہے ان کی تربیت ان کی کردار سازی پر فوکس کیا ہے اور انہوں نے اس کے لیے جناب زینب و ام قلصوم کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے ایجوکیچ کرنا ہے کیونکہ جس سوسائیٹی کی عورت اگنورنس کا شکار ہو اور علم سے دور ہو تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے کبھی بھی فلیرش نہیں کرتا ہے کبھی بھی ترقی نہیں کرتا تو آپ نے وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ ام قلصوم کو یہ ریس و ایجوکیچ دی کہ آپ تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اس سے زیادہ بہتر کہنا چاہیے کتاب ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے کتاب تربیت اور کیا ہو سکتی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو کہ مفسر قرآن بھی ہے جنہوں نے قرآن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو اس کی سے رشتہ جڑوایا ہے خواتین کا تو آپ نے اس طریقے سے خواتین کی کردار سازی کی اور وہ ظہرے کے چونکہ دار الحکومت جو تھا وہ کوفہ کو منتخب کیا تھا امام نے لہذا وہاں پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور رمی کلسون کو مدینے سے بلائیا گیا اور وہ قرآن عرد و نوہ کے لوگوں خواتین کو دعوت دی اور روزانہ درس قرآن دیا جاتا تھا اور اس میں خواتین جو تھیں دین الہی کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور اس سے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو رہا تھا کہ بحیثیت عورت کے ان کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے سوسائٹی کے لیے وہ اپنی شخصیت کو بنا سکتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے عزداری کی صورت میں جس میں ہم ایسی شخصیات کا ذکر کر کر اور اور اپنے اندر وہ موٹیویشن پیدا کریں اپنے اندر وہ حمت اور حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی اپنے معاشرے کے اپنی سوسائٹی کے مفید فرد ہم ثابت ہو اور ہم اپنی نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کریں دین حقیقی کی طرف دین جو ہماری دنیا بھی سمارتا ہے اور آخرت بھی سمارتا ہے اب اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر جناب زینب سلام اللہ کی جو تو سوسائٹی جو ان کی ریسونسٹی تھی وہ اس کو فلفل کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ازدیواجی زندگی جو ہے اس میں بھی ان کا جو رول تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں اور جو ان کا اپنے ازدیواجی زندگی میں جو ان کی انوالمنٹ تھی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب امام حسین نے ارادہ سفر کیا ہے مدینہ سے اور جناب زینب صلی اللہ اللہ علیہ کو جو ہے وہ مطلع کیا اور بتایا کہ اس مشن میں اس کافلے میں آپ میرے ساتھ ہوں گی باوجود اس کے کہ مولا کائنات نے جناب زینب کے اخت کے وقت نکہ نامے میں یہ کنڈیشن رکھوائی تھی کہ میری بیٹی زینب کو اجازت دی مطلب کہ ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے بھائی سے ملاقات کر سکتی کیونکہ بہت زیادہ جناب زینب اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی بہت زیادہ ان کی جو کہنا چاہیے کہ بہت عشق کے حد تک ان کا اپنے بھائیوں سے پیار تھا تو یہ کنڈیشن لگائی تھی خصوص امام حسین سے کے لیے کہ جب چاہے اپنے سفر کے لیے روانہ ہوں ایک ایسے خاص سفر کے لیے تو جس میں وہ اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ مدو کریں تو اس میں ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس سفر پہ جائیں تو اب یہ کنڈیشن نکہ نامے میں تھی مگر بہیسیت وائف بہیسیت زوجہ کے جو ایک ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے خاتون خانہ کی گھر کے حوالے سے شہر کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے تو باوجود اس کے نکہ کی کنڈیشن موجود تھی مگر پھر بھی جب امام حسین نے آپ سے فرمایا کہ وہ سفر اختیار کرنا ہے اور اس سفر میں آپ کو میرے تھی ہوں اور پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں ظاہر ہے کہ وہ تو راضی تھی جانے کے لئے مگر ایک اخلاقی جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک انصر اخلاقی ایک ایکٹ جو تھا وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت عورت جہاں اس کی ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی رسولیٹی تھی کہ وہ اس کاروان میں شامل ہوتی جو کہ دین کی بقا کے لئے اور نانا کی امت کی عمر بھی معروف اور نہیں انگر کے لئے تو نیچلی وہ ان کی ذمہ داری تھی مگر وہ زوجہ بھی تھی وہ ماں بھی تھی لہٰذا انہوں نے یہاں پہ ایک میسیج دیا ہے اس جملے سے کہ خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایٹ 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 ریلیشنز ہیں ان تمام ریلیشنز کی جو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کریں تو پھر جناب حیثیت ماں کے دیکھئے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ یوم قربانی ہے اور کل دین کی حفاظت کے لیے جانے قربان کریں گے اور بچوں کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ قربانی ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی جس کو دیکھ کہ جناب زینب کو اپنی تربیت پہ فخر ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ کل جب رن میں لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے رن میں روانہ ہوں اور جب اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے اور بچوں نے ماں سے وعدہ کیا اور اس کے بعد دس محرم کو جب اصحاب و انصار نے اپنی قربانیاں پیش کرنی شروع کی اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اہل حرم کی بچوں کی قربانیوں کا وقت آیا تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس ماں نے اپنی اولاد کو قربانی کیلئے پیش کیا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی جو انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو خود تیار کیا اور ان کو فوجی لباس میں ان کی زیب تن کیا فوجی لباس میں اور ان کو چھوٹے چھوٹے نیمچے دیئے کیونکہ عمر بہت کم تھی عمر آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال یہ عمر ان کی تھی اور ان چھوٹے بچوں کو آپ نے دونوں کو خیم خسینی میں تشریف لے کر آئیں اور اس نے جنگ جو ہے وہ بچوں سے کہا کہ مامو سے اس نے جنگ طلب کرو بچوں نے مامو سے امام حسین سے ازن جہاد چاہا اور امام حسین نے بچوں کے چہروں کو دیکھا ان کی چہروں پر جو شوق جذبہ شہادت دیکھا تو امام نے اجازت دے دی اور حضرت علی اکبر اور حضرت عباس سے فرمایا کہ دونوں بچوں کو ناکہ پہ سوار کر کے رن کی طرف روانہ کرو حضرت عباس حضرت علی اکبر نے اونو محمد کو ناکہ پہ سوار کیا ایک دم جناب زینب قریب آئی اور کہا میں اپنے بچوں سے آخر گفتگو کرنا چاہتی ہوں دونوں بچوں کو اپنے قریب لے کر کہتی ہیں میں معلوم ہے تم جعفر تیار کے پوتے ہو علی حیدر کررار کے نواسے ہو ایسی جنگ کرنا کہ جعفر یاد آ جائیں علی یاد آ جائیں اور بیٹا یاد رکھنا نہر فراد کے پاس نہ جانا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے محمد باقر پیاسے ہیں علی اسخر پیاسے کہ مجھ سے وعدہ کرو بچوں نے وعدہ کیا میدان جنگ میں گئے اور جو انہوں نے جنگ کی ہے اور اس طریقے سے دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے کہ ادھر کی فوج ادھر اور ادھر کی فوج ادھر اور اس طریقے سے قلب دشمن پر غلبہ کر کے حملہ کیا ہے اور آپ نے اس طریقے سے جب افاج یزیدی نے انہنے ننے بچوں کی دلیری دیکھی تو عمر نواز جعفر تیار کے پوتے ہیں ایک کے کر کے نہیں بلکہ اکھٹا ان پر حملہ کرو اور پھر ننے ننے بچے جب فوج نے اکھٹا تیر برسانا شروع کی ہے تو گھوڑوں پر سمل نہ سکے اور نرغہ آدھا میں اپنے گھوڑے کی پشت پر اپنی باہیں ڈال اور کہا چچا عباس مامو عباس ادرک نیم ادھر حضرت عباس اور حضرت علی اکبر جب بچوں کے سلام آخر کی صدا سنی تو فوراں ہیرن کی طرف روانہ ہوئے ایک کو حضرت عباس نے اٹھایا دوسرے کو حضرت علی اکبر نے اٹھایا دونوں کو لے کر رن میں تشریف لائے امام حسین نے جب سنا کہ نن نن لاش آئے ہیں تو فضہ سے کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلا کھلے کر آؤ جناب زینب جو کہ مسلے پہ بیٹھی ہوئی اللہ سبحان تعالیٰ سے یہ گزارش کر رہی تھی معاود بھرک میری قربانی کو بھار کہہ بہن نے آپ کو بلایا ہے شہزاد آئیں ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے حکم پر بھائی کے خیمے میں آئیں تو کیا دیکھا کہ زمین پر ان کے لخت جگر ایڑیا رگر رہے ہیں مگر جناب زینب پیکر سبر بن کر بھائی سے پوچھتی بھائی مجھے کیوں بلایا کہا بہن زینب ابھی بچوں میں جان باقی ہے لگتا ہے بچے لب ہلا رہے ہیں کچھ کہنا چھاتے ہیں جناب زینب گئی اپنے بچوں کے قریب ایک ہاتھ آن کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا جہ اپنے چہرے کو بچوں کے قریب کیا تو بچوں ہم نے نہر فراد کا رخ نہیں کیا امہ جان آپ ہم سے راضی ہیں بی بی کہتی ہے بچوں تمہاری ماں بھی تم سے راضی ہے تمہاری نانی فاطمہ بھی تم سے راضی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا دین لیک